یہ ہماری آج کی کرتا کمیز ریڈی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہم نے چاروں سائٹ پر فرنٹ سائٹ پر ہم نے یہ پیپنگ بھی ڈالی تھی وہ یہ اوپر ہمارا چھوٹا سا بے گلہ بازو کی ڈیزائن اور یہ ہماری پھول کمیز اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو لے کر آزیر ہوئی ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک کرتا کمیز پھولٹا کمیز میں میں آپ کو بتاؤں گی پھر ہم ہوں جو ہم آج کھڑتا کمیز بنائیں گے اس میں ہم اس طرح کی یہ میٹھ نہیں جو کیپنگ پھول ٹھائیں گے اس کرتا کمیز کے اندر فرانٹ سائٹ پر صرف ہم ڈالیں گے اور یہ جو ہمارشد کا کپڑا ہے یہ صرف ڈائ میٹر ہے تو پہلے آئے ہم آپنی شیلٹ کی کٹنگ کرتے ہیں اور پھر آپ کو سٹچنگ بتاتے ہیں اور جو ہماری شیلٹ ہے اس کی ہماری لیندھ ہے بیتالی سین یہ ہم نے شیلٹ کے پیس سے علیدہ کر دیا اور جو ہماری کھلی ہے وہ ساڑھے بارہ انچ ملپ جو تنہ نہیں ہوتا وہ ہم نے اوپر سے تیرہ نو انچ رکھنا ہے ایک انچ ہم فالتو رکھیں گے ایک انچ ہم نے اس لیے فالتو رکھا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر یہ والی پیپنگ لانی ہے جو پیپنگ نہیں ہوتی کورتہ کمیز بنانی ہے تو اس کو بیچ میں ڈالنا ہے اس لیے ہم نے ایک انچ فالتو رکھا ہے ویسے ہمارا تیار جو تیرہ ہوگا وہ آٹھ انچ ہوگا اس لیے ابھی ہم نے نو انچ کا تیرہ رکھا ہے اور جو ہمارا شولڈر ہے وہ ہے ساڑھے آٹھ انچ چسٹ والی جگہ ہے یارہ انچ اور جو ہماری شیلٹ کے چاک ہیں وہ ہے تیرہ انچ سرہ ہم نے تیرہ انچ پر یہ کینچی کے مدد سے نشان لگا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے آپ اس کپڑے کو آپس میں سے علیدہ کر دیں مطلب فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ کے حصے کو آپس میں سے اس طرح علیدہ کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سبکرائب کر دیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اب ہم نے اس طرح کی ہم نے فرنٹ سائیڈ لینی ہے اس کے اندر ہم نے جوائن اس فرنٹ سائیڈ کو حصے کو ہم نے اس طرح علیدہ کر دیا ہے اس کے اندر ہم نے جو پیپنگ ڈالنی ہے مطلب خورتہ کمیز نہیں بنانی اس کا میں اب آپ کو ناب بتاتی ہوں کتنے انچ پر ڈالنی ہے یہ اس طرح جو ہماری فرانٹ سائٹ کی شیٹ نہیں ہے آپ اس طرح مطلب فولڈ کر لینا شولڈر تک جہاں تک آ رہی ہے آپ جتنی بھی مطلب کھلی ہے آپ وہاں شولڈر تک اس طرح فولڈ کر دیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو اب ہماری جو جگہ ہے بیچ میں جو فاصلہ چھوٹ کر مطلب جہاں پیپنگ ڈالی گی وہ پانچ ہنچ پر ڈالی گی ادھر ہم نے نشان لگا لینے یہ نیچے ساری آپ بلکل برابر اس ٹائپ پر رکھ لیں سارا ناب چیک کا ٹھیک آ رہی ہے جس جگہ صحیح درمیان میں ہے سیدھی لائن آئی گی تو ادھر نشان لگا لیں تو یہ اب ہم نے فولڈ کر لینا تو اب اس حصے کو آپس میں سے ادھر سے علاقہ کر دیں گے کیونکہ ادھر ہم نے پیپنگ ڈالنی ہے اب یہ ہم نے شیلڈ کو بیچ میں سے کٹنگ کر دیا نا تو یہ شیلڈ کا درمیان والا ایس ہے اس سائیڈ پر شولڈر والا ایس ہے اور یہ بھی دیکھ لیں ہمارا یہ اوپر سے شولڈر والا ایس ہے شیلڈ کو ہم نے اس طرح سیدھے رکھنا ہے اوپر ہم نے پیپنگ رکھنی ہے اور یہ جو کپڑا آئے گا یہ ادھر آئے گا مطلب اس طرح جس طرح ہماری پیپنگ بریک سے اس طرح باہر نظر آئے گی یہ پھر ہماری اس طرح کمیز بنے گی کرتہ کمیز تو اب ہم پہلے یہ اس کو ڈال کر لاتے ہیں پھر آپ نے سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم نے بازو کی کٹنگ کرنی ہے بازو کی کپڑے کو اس طرح ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں فولڈ کر کے ڈبل رکھ دیئے تو ہمارے بازو کی جو لیندھ ہے وہ ہے ساڑھے بائی سینگ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چار پیس ہیں وہ ہمارا بازو کا شولڈر ہے وہ ہے دس انچ جو بازو مطلب کھلی نہیں ہے وہ اس طرح آپ دیکھیں یہ ہمارے اوپر سے شولڈر کی کٹنگ ہو گئی ہے اور نیچے سے بازو کی اس طرح امریلہ میں کٹنگ کر دیں گے کھلی کھلی اس طرح بازو ہم نے رکھنی ہے تو یہ اس طرح ہماری امریلہ بازو کی دیکھ سکتے ہیں کٹنگ ہو گئی ہے اس طرح ہم نے شیلڈ کا فرانٹ سائید والا اس طرح لینا ہے پہلے یہ جو ہم نے شولڈر والے سائید نہیں ہے اس کو لینا ہے اس کو ہم نے اس طرح سیدھا کر دیا اوپر ہم نے پیپنگ اس طرح رکھی ہے جو درمیان والا اس طرح کٹنگ ہے اس کو ہم نے اس طرح اوپر جس طرح فولڈ نہیں کرتے تھوڑا سا فولڈ کر کے اوپر سے اس طرح ہم نے سلائی لگا دیں گے دیکھیں ہماری ایک سائٹ پر ڈال گیا اس سائٹ پر بھی ہم اسی پروسس سے یہی پیپنگ ادھر بھی ڈالیں گے یہ آپ دیکھیں ہمارے کڑتے کے اندر اس طرح پیپنگ دونوں سائٹ پر ڈال گیا ایک سائٹ پر میں نے آپ کو بتا دی تھی دوسری طرف ہم نے ڈال لی ہے یہ فول مدلب سٹارٹ سے لے کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فول انڈ تک ڈال لی ہے اس طرح پیپنگ اب ہم اپنا گلہ کٹ کرتے ہیں بکروں والا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم پیپر پٹی پر پہلے گول گلہ بکرم والا کٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے اس کی چڑھائی لے لینی ہے وہ ہے ہماری ساڑھے تین انچ اور ساڑھے تین انچ پر پہلے تو ہم نے یہ گلائی والا ویسے نشان لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لمبائی بھی اس کی کریں تو ساڑھے تین انچ ہی بندی ہے اس طرح آپ گلائی میں نشان لگا لیں ایک انچ ایکسٹرا لینے چار انچ پر مدلب ٹوٹل جو چڑھائی نہیں لینی آپ نے وہ لینی ہے چار انچ مدلب ایک انچ کا جو گلہ نہیں آتا گول وہ ہم نے بنانے پیپر پٹی سے یہ اس طرح آپ کینچی کے مدد سے کٹ کر لیں نشان لگا لیں جس طرح ہم نے گولائی میں اس طرح نشان لگا لیں آپ اسی طرح پہلے نشان لگا لیں اور پھر اس طرح گولائی میں کٹ کر دیں یہ اس طرح ہمارا گول گلہ کٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ایک کپڑا لیتے ہیں اس کی اوپر چپکاتے ہیں اور پھر شیلڈ کے ساتھ چپکائیں آپ دیکھیں یہ جو ہماری فرانٹ سائیڈ نہیں ہے ادھر سے میں نے آپ کو کٹنگ نہیں نہیں بتائی تھی ادھر سے شوللر کی ہاف انچ پر کٹنگ کر لیں آدھی انچ کی اور اوپر سے بھی ہاف انچ کی کٹنگ کر دیں یہ فرانٹ سائیڈ کی صرف تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہم نے گلہ کٹنگ کیا تھا اس کو اس کپڑے کے اوپر اس طرح آپ اچھی طرح چپکا لیں آپ اس کپڑے کو جو پیپ پیپر پٹی نہیں چپکائی اس کو اس طرح کپڑے کو ہاف انچ پر اندر فولڈ کر دیں مطلب درمیان میں اسے یہ اس طرح آپ فرانٹ سائیڈ لے لیں اس کو بھی آپ اس طرح فولڈ کر کے رکھیں اور درمیان میں اس کا بھی نشان ایک لائن ڈرو کر لیں آئرین کے مطلب سے آپ جو گلے کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا آ رہے ہیں اس کو اس طرح آپ نے کٹ کر دیں صرف سلائی کر رکھنا ہے ساتھ ساتھ یہ اس طرح دیکھیں ہم نے جو ایکسٹرا کپڑا ساتھ ساتھ آ رہا تھا اس کو کٹ کر دیا یہ صرف ہم نے سلائی کر رکھے اب دیکھیں ہماری ساری اس طرح سلائی لگ گئی ہے اب ہم نے فرانٹ سائیڈ لینی ہے شیلٹ اس کے درمیان میں ہم نے نشان لگایا ہوئے ہیں آئرین کے مطلب سے وہ میں نے آپ کو پراسس بتا دیا تھا اور گلے کا بھی ہم نے درمیان میں اس طرح ایک آئرین کے مطلب سے لائن ڈرو کی ہوئی ہے دونوں جو لائن ہم نے ڈرو کیا ان دونوں کو اس طرح آپس میں بلا کر درمیان میں سلائی لگا لیں یہ ہم نے ساری ساتھ 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 سلائی لگا لی ہے اب یہ جو ایکسٹرا کپڑا آ رہا ہے اس کو ہم نے کٹ کر دینا اندر درمیان والا اندر کی طرف کٹ لگائی ہیں اور پھر یہ جو ہمارا گلہ نہیں ہے اس کو ہم نے اندر کی طرف اس طرح سیدھا کر دیا ہے اور اب اوپر اس طرح کنارے پر ایک سلائی لگائیں گے اور پھر اندر کی طرف ہم ترپائی کر لیں گے یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپر کنارے پر ایک سلائی لگا دیا ہے الٹی سائٹ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا سپائی سے ہمارا گلہ لگائے اب اندر کی سائٹ پر آپ اس طرح ترپائی کر دیں یہ جو آج ہمارا گلہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا گلائی میں ہے یہ چیز چڑائی میں ہے یہ بھی تھوڑی یہ ہے یہ ہمارا جو بے گلہ نہیں ہوتا ملتب جو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گلے ہوں بے گلے میں ہو یہ ہمارا آج بے گلہ بنے اب اوپر سے آپ اس طرح تیرے والی سلائی لگا لیں یہ اس طرح اوپر سے ہم نے تیرے والی سلائی لگا لیے اور اب ہم اپنی ادھر سے فٹنگ والی سلائی لگاتے ہیں جہاں تھا کہ ہم نے چاک کا نشانی لگایا دونوں طرف ایک طرف سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح لگاتے ہیں دوسری طرف سے بھی آپ اس طرح لگا لیں فٹنگ والی مطلب آپ سیدھی سیدھی مطلب اس طرح سلائی لگا لیں کیونکہ آج ہماری کرتا جو کمیز ہے جو کرتا کمیز ہوتی ہے اس کی سیدھی 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 سلائی ہوتی ہے بہت فٹنگ میں اس طرح نہیں ہوتی ہے اس طرح آپ سال سال سلائی لگا لیں آپ دیکھیں ہم نے جو کرتے والی جو فٹنگ والی مطلب سلائی نہیں لگانی تھی مطلب جو سیدھی سیدھی سلائی لگانی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں طرف لگا لیا تو اب ہم اپنے بازو لگاتے ہیں یہ اب اپنے بازو لینے بازو کو آگے صاف انچ پر اس طرح فول کر کے آپ سلائی لگا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بازو کیا آگے اس طرح پہلے ایک سلائی لگائی اور پھر دوسری کنارے پر لگا لیے اسی طرح ہم نے دوسرا بازو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریڈی کا لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو شیل کے ساتھ لگاتے ہیں پہلے ہم یہ اس طرح فول کر کے ادھر سفٹنگ والی سلائی لگاتے ہیں تو پھر شیل کے ساتھ جوائنٹ کرتے ہیں بازو کو آپ نے فول کر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے بازو آگے سے کھلی رکھنی ہے وہ ساتھ نہیں اس طرح آپ دیکھیں ہم نے فٹنگ والی سلائی لگا لیا ہے اور یہ جو اینڈ والا پوائنٹ تھوڑا سا مس ہو گیا تھا میں نے اس طرح آپ نے اس طرح فول کر کے اس طرح آپ سلائی لگا لیں تو یہ جو کونہ نہیں آتا جو ہماری بازو نہیں ہوتی اس طرح بائے نکل ہوئی ہے دھاگے نظر نہیں آتے آپ اس طرح سلائی لگا لینا تو پھر جب آپ بازو سیدھی کریں گے نا تو یہ والا کونہ نظر نہیں آئے گا اس طرح سپائی سے آئے گا ہماری شیلٹ نہیں ہے اور بازو ہے جو مطلب یہ سلائی والا جو پوائنٹ نہیں ہے دونوں کو آپس میں اس طرح جوائنٹ کر کر رکھیں اور راؤن میں شولڈر کی سلائی لگا دیں پہلے یہ سنٹر والا پوائنٹ نہیں ہے اس کو دونوں کو آپس میں ملا کر رکھا ہے اور راؤن میں سلائی لگا لیا دوسرے بازو کو بھی ہم اسی طرح ادھر جو پوائنٹ نہیں ہے اس کے برکی والا جگہ اور نیچے دامن والا جگہ نہیں ہے ادھر ہم ساری پیپنگ لگائیں گے اس طرح کی ہم نے جو بیچ میں کرتے میں نہیں ڈالی وہ ساری پیپنگ ہم نیچے پہلے برکی والا سائٹ پر اس طرح دامن میں فرانٹ سائٹ اور بیک سائٹ دونوں طرف لگائیں گے ملہ فرانٹ سائٹ پر بھی آئی گے اور بیک سائٹ پر بھی آئی گے ہم نے شائلڈ کو اس طرح سیدھا نیچے رکھنا ہے پیپنگ کو اوپر رکھنا ہے اور پہلے ایک ساری سلائی لگائیں گے اور پھر دوسری سلائی لگائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ہم ایک سلائی لگاتے ہیں وہ میں آپ کو پورا دکھاتی ہوں کیس طرح ہم نے لگائیں گے پیپنگ کو اس طرح کٹ کر دیں گے میں نے آپ کو بیک سائٹ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل پروسس بتا دیا ہے فرانٹ سائٹ جو نہیں ہے ادھر بھی ہم اسی طرح سنگل میں ایک سائٹ پر ساری ملپ چاک اور دامن پر ساری لیس اس طرح پیپنگ لگائیں گے پھر دوسری سلائی لگاتی ہوں میں وہ دکھاتے ہیں اب ہم نے ایک سلائی لگا لیا ہے اب ہم دوسری سلائی لگانے لگیں اس کو ہم نے شیلڈ کو اس طرح ہونٹا رکھا ہوا ہے اور اوپر سلائی لگا ہم دیکھیں ہماری ساری پیپنگ لگ گئی ہے یہ بیک سائٹ اور یہ رہی ہے ہماری فرانٹ سائٹ اور سیدھا سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح ہی ہماری پیپنگ لگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیوٹی فور لگی ہے تو اب اوپر ہمارا گلہ رہ گیا ہے صرف یہ اندر سائٹ پر ادھر ہم نے ترپائی کال لی تھی فرانٹ سائٹ پر اور بیک سائٹ پر ہم ایک مگزی لگا کر آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے جو گلے کی لمبائی لینی ہے وہ ہے تین انچ ہم ہم بیک سائٹ کا گلہ کٹ کر رہے ہیں اور فل اینڈ تک یہاں تک کٹ کر دیں گے تھوڑا سبسر ساتھ رکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میری ایک فنگر کے جتنا ساتھ رکھیں گے صرف اب یہ اپنی فنگر کا ناپ کر لیں اور اتنا چھوڑ کر باگ کی سارا ایکسٹرا کٹ کر لیں بیک سائٹ کے لئے ہم نے اس طرح کی تکھی پٹی لے لیا ہے اب ہم نے بیک سائٹ کا اس طرح دیکھ سکتے ہیں ہم نے گلے لے لیے اس طرح پٹی کو ہم نے فولڈ کر کے رکھنے اس کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں رکھ رہی ہوں پہلے اس طرح سائٹ لگائیں اور پھر اس طرح کر کے سٹارٹ میں ڈبل ہم نے سائٹ لگائی ہے اس طرح ڈبل رکھ کر ساری سائٹ لگائیں لگا لیا ہے اس طرح آپ چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں اندر کی سائٹ یہ آپ دیکھیں ہماری ایک سائٹ لگائی ہے اب اس کو ہم اس طرح اندر کی طرح کول کر کے سائٹ لگا دیں گے یہ چیز جو نہیں ہوگی یہ اندر آئی گی اس طرح وہ میں آپ اس سائٹ لگاتی ہوں دکھاتی ہوں یہ اس طرح ہم نے اندر کی طرح فولڈ کی ہے یہ ہماری آج کی کرتہ کمیز ریڈی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہم نے چاروں سائٹ پر اس طرح پیپنگ لگائی ہے برکی اور دامن پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں فرانٹ سائٹ پر ہم نے یہ پیپنگ بھی ڈالی تھی وہ بھی میں نے آپ کو فل پروسس بتایا تھا یہ اوپر ہمارا چھوٹا سا بے گلہ بازو کی ڈیزائن اور یہ ہماری فل کمیز ریڈی ہوگی ہے امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے گا اوکی جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی